سبسکرائب کیجئے سب کے لئے سیر چینل کو اور ساتھ میں بیل آگن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹکیشن مل جایا کرے گا جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسلام علیکم ناظرین سب کے لئے سیر چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب چھے رت سے ہوں گے ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ان لوگوں کے لئے ان اس کا بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو نئید نہیں آتی نئید انسان کی زندگی اور تندرستی کے لئے ضروری ہے جب تک انسان جسم قانون قدرت کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ تندرست نہیں رہ سکتا نئید ایک صحت مند زندگی کے لئے ضروری ہے جو کئی وجہات کی وجہ سے نہیں آتی یا پھر تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہے جو آہستہ آہستہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے آج کل کے مصروف اور سٹریس سے بھری زندگی میں لوگ اس بیماری کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں اور اس کے لئے نئید کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان ادویات کے کچھ سائیڈ ایفیکس ہیں جیسے کہ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا قبض سردرد چکرانا منہ اور گلے کا کسکو ہونا وغیرہ بے خوابی کی سب سے بڑی وجہ دماغ میں کسکی پیدا ہونا ہے گرم گزاؤں چائے اور گواہ کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور ہر وقت غور و فکر میں مقتلعہ رہنے سے بھی بے خوابی کی شکایت رہتی ہے نظام انہزام کی خرابی بھی اس کی وجہ ہے اس کے علاوہ جہاں بیتیس، جہنی دباؤ، موٹاپے اور دل کے امراض میں مبتلعہ فراد بھی نید کی کمی کا شکار رہتے ہیں اس مرض کے شروع میں ہی احتیاط اور پرہیز سے علاج کر لینا چاہیے ورنہ یہ مرض بڑھ جاتا ہے بے خوابی کے لیے اس نسکے کا استعمال کریں بکری کا دودھ سات تولہ، شربتیں، نیلو فر دو تولہ ترقیب و طریقہ استعمال ان اجدہ کو ملا کر صبح نیار منہ تین دن تک اسی مقدار میں متواتر پیئیں اس کے بعد ایک ایک تولہ دودھ اور تھوڑا تھوڑا شربت بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ دودھ کی مقدار ایک تالیس تولہ تک اور شربت کی مقدار چار تولہ تک پہنچ جائیں اسی طرح ایک ایک تولہ دودھ اور تھوڑا تھوڑا شربت کم کر کے پہلی مقدار تک پہنچ جائیں اور تین روز تک پہلی مقدار کے مطابق پیئیں نیز، دودھ، دہی اور ان سے بنیشاہ کا استعمال کریں ہر طرح کے کوہ کا استعمال کم کر دیں دالے اور چنوں کا استعمال کریں کیلہ، پوٹاشن کا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے جو نید اور جسمانی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے ناظرین، اگر آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں